اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں پاکستان اے فورس کی میڈیکل ایسیسٹن کے انگلیش کے ٹاپ ڈیڑھ سو ایم سی کیوز یعنی کہ ایک سو پچاس ایم سی کیوز جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم حل کریں گے یاد رکھنا ہے کہ جو انگلیش کا ٹیسٹ ہے آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر آپ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بعد یہ والا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں تو آپ کو گھر بھیدیا جائے گا آپ کا چانس مس ہو جائے گا آپ کو فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ پر مکمل ویڈیوز بنا چکے ہیں اس کے لیے پریکٹس کے لیے آپ کو اپنی ویب سائٹ بھی دے چکے ہیں جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو چینل پر موجود ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ کی ایک مکمل سیریز ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہماری پیڈ کلاس لینا چاہتے ہیں جس میں صرف اور صرف آپ نے ایک ہزار پر فیز دینی ہے جس میں آپ کے مکمل تیاری کرائے جائے گی جس میں بہت سار چیزیں آپ کو ملیں گی ایکسٹرا اس میں آپ کو بہت سارے فیدے ہوں گے کیونکہ آپ مہاں پر ہم سے لائیو قویشن آنسر کر سکتے ہیں آپ کو نوٹس وہاں پر ملیں گے پاس ٹیپرز ملیں گے لیکن یہ پیر کلاس کے اندر ہے فری میں اب ہم پڑھنے والے ہیں ڈیر سو ایم سی کیوز کو جس تمام ایم سی کیوز آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل جائیں گی تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو انٹیلیجنس یہ جو میڈیکل ایسیسٹن کی سیٹ ہے یہ میٹریک بیس پر ہوتی ہے تو سوال بھی آپ کی میٹریک میں سے آتے ہیں انگلیش کے جو بھی آپ کی میٹریک کی گرائمر پورشن تھا اس میں سے آئے گا جو بھی سوالات آئیں گے اسی کے اوپر ڈیپینڈ نائیت کلاس کے اندر آپ سب کو کلاسز میں مل جاتی ہیں ٹینس پڑھاتا اور سینٹنس کمپلیشن بھی ایک اس کا ایک حصہ ہی ہے جس میں کیا ہوتا ہے ڈبل ڈبل کلاس والے سینٹنس ہوتی ہیں جس کو آپ نے گرائمر کے روز کے مطابق فیل کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کی ایم سی کیوز آپ کو اس ٹیسٹ میں ملیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکٹیو اور پیسے وائس آپ نے پڑھاتا یہ بھی نائیت کلاس میں پڑھاتا تو ایکٹیو اور پیسے وائس کی ایم سی کیوز بھی آپ کے اس ٹیسٹ میں شامل ہوں گی ڈائریکٹ انڈائریکٹ نیریشن یہ آپ نے ٹینٹھ کلاس میں پڑھاتا ہے جو پنجاب کی بات کر رہا ہوں باقی جو سیندھ کے پی کے دوسرے بلوچستان سے ہیں تو وہ بھی یہ سیم چیزیں تقریباً باقی سینٹنس کے سلیبس ایک ہی جات ستا ہے ملتا جولتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں سب میں جو نائیت تیسٹ یہی آئے گا اس کے بعد ہے پارٹس آف سپیچ پارٹ آف سپیچ بھی کیا ہے آپ نے پڑھی تھی یہ کیا چیزیں آپ نے آپ کو پتا ہے پڑھی میں کیا بار ہوتا ہوں یہاں پر یہ آپ اس میں سے بھی آپ کے سلیبس میں سہائی جائے سکے ناؤن پر ناؤن ایجیکٹیو ایڈوار یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں اس کے مطابق بھی آپ کو ایم سی کیوز دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس کے بعد پری پوزیشن آپ نے پڑھی تھی یہ ٹینٹھ کلاس میں آئی تینک ہے تو یہ آپ پری پوزیشن بھی اس میں آئیں گے اور یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے پری پوزیشن کو یاد رکھنا ہے کہ اس کی ایم سی کیوز سب سے زیادہ ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے بعد سینو نیمز آپ نے پڑھے تھے نائیت میں ہیں ٹینٹھ میں ہیں اینٹو نیمز پڑھے تھے یعنی کہ ایک سے ملتے جو میننگ ہوتے ہیں اینٹو نیمز اس کے اولٹ میننگ کو کہتے ہیں اور کریکٹ سپیلنگ یہ بھی بہت آتا ہے کریکٹ سپیلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سپیلنگ آپ کو غلط دی جاتی ہیں چار آپشن دی جاتی ہیں چار میں سے ایک ٹھیک سپیلنگ والے لفظ کو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارا سلیبس ہے اس کا چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ ویسے آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوا ہے اور اگر آپ میٹرک کی بھوکس پڑھتے ہیں تب بھی آپ اس کی تیاری مکمل کر سکتے ہیں آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آنا ہی میٹرک میں سے ہے کسی کی باتوں پر غور نہیں کرنا کیونکہ جو آپ کو یوٹیوب پر بتانے والے زیادہ لوگ ہیں وہ خود آپ کتنا سٹوڈنٹس ہیں بیچارے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو صحیح نہیں بتائیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میٹرک بیس سیٹ ہے سارے سوال میٹرک میں سے آئیں گے یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ چینج ہو سکتی ہے مثال کے طرح اگر ایکٹیو وائس پیسے وائس کا کوئی سوال آتا ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ جو آپ کی نائنٹ کی بک میں تھی وہ کچھ اور تھی جیسے کہ کوئی بھی فکر آؤ ٹھیک ہے لیکن اس کی سٹیٹمنٹ چینج ہوگی لیکن رولز تو وہی رہیں گے ایکٹیو پیسے وائس کا رول تو کوئی نہیں چینج کر سکتا اسی طرح سے ٹینس کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں ہمارا سلیبس اب ہم ایم سی کیوز کے طرح چلتے ہیں کہ آپ نے ایم سی کیوز کو کیسے کرنا ہے کیسے اس کی پریکٹس کرنی ہے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں ایم سی کیوز کو اپن کر لیکنی ہے آپ نے اپنا گوگل کھول لینا ہے اپنے موبیل میں آپ کھول سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے کوئی بھی بروزر کے ساتھ کھول سکتے ہیں گوگل پر جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے ہماری ویب سائٹ کا نام جو کہ ہے ilmiway.com یہ لکھیں گے تو ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی یہاں پر اس طرح سے یہ ویب سائٹ ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اگر آپ ڈاٹ لکھتے ہیں تو ڈریکٹ پہنچ جائیں گے اگر صرف کوم لکھتے ہیں تو اس طرح سے اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اگر آپ لیپ ٹاپ پر استعمال کر رہے تو آپ کے پاس یہاں پر اپشن مل جائے گا ائر فورس کی جو ہے نا ایم سی کیوز کا یہ والا باقی بھی جو اگر کوئی اور جاب کی تحریک ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں سب موجود ہیں یہاں پر لیکن ہم ائر فورس کی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ائر فورس اگر آپ موبائل پہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس اس طرح سے ایک مینیو کا اپشن آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے موبائل کے اندر یہ اوپر اوپر آجے گا جیسی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کو یہ والے مل جائے اسے بولتے ہیں مینیو کا بٹن یہ میں ہر ویڈیویں بتاتا ہوں تاکہ ہماری جو بچے ہیں ان کو تھوڑا انٹرنیٹ چلانا بھی آسے کے ساتھ ساتھ تو یہ چیز ہوگی ہے ہماری اس کی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کرنا ہے کلک اپنے موبائل میں کلک کرنے کے بعد نیچے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا پاک ائر فورس ایم سی کو یہ والا آپشن آپ کو نظرہ ٹھیک ہے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کلک کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح سے موبائل ویو میں میں آپ کو بڑھاؤں گا تو یہ جہاں پر ہمارا تھوڑا سا ایڈ مل جاتا ہے جس میں آپ یہ کر ساتے ہیں پیڈ کلاس لے ساتے ہیں جس میں صرف ایک ہزار پر فیس ہے اور اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں فیچرز یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بعد میں اب نیچے آ جائیں ہم کرنے والے ہیں کس کے میڈیکل اسیسٹنٹ کی جو پرپریشن ہے تو اس میں سمام ایم سی کوز موجود یہ ہے ہمارا میڈیکل اسیسٹنٹ یہ میں نے ایک اور ویڈیو میں پہلے بتایا تھا کہ جب ہم چوین کرتے ہیں اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو نیچے میڈیکل اسیسٹنٹ پر کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کو سلیبس مل جائے گا اور یہ جو ہے نا بعض وقت میں بتایا تھا یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ سارے اس میں جو ہیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے ہیں کہ جو یہ ٹیسٹ ہے یہ سلیپ میں دیکھ لیں کہ آپ کے کون کون سے ٹیسٹ سلیپ میں ہے کیونکہ بعض وقت کیا ہوتے ہیں ایئر فورس والے کچھ ٹیسٹ کو سکپ کر دیتی ہیں ٹائم کی ویسے کہ وہ کبھی کبھی میت کا پیپر نہیں لیتے ہیں کبھی کبھی کمیسٹی کا پیپر نہیں لیتے ٹھیک ہے فیزکس کبھی 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 نہیں لیتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ تین ٹیسٹ لے سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپنے سلیپ پر نظر لگا لیں کہ آپ کے کون کون سے ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن انگلیش کا ٹیسٹ تو کمپنسری ہوتا ہے یہ لازمی ہوتا ہے یہ کبھی سکپ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہم کرنے والے ہیں انگلیش کا ایم سی کوز تو نیچے آ جائیں گے یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ سے یہ تقریباً ٹوٹل کتنی بنتی ہیں ڈیڑھ سو بنتی ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے یہاں پر میں تھوڑا سی چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے موبائل کے اندر اب دیکھیں یہاں پر آپ کو سوال مل جائے گا چوزہ کریکٹ فارم آپ دی ورد دی آر گوینگ ٹو آر کرکٹ میچ ٹھیک ہے اب اس کا آپشن بنتا ہے سی والا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے آپ سے یہ اصل میں آپ کے پاس سنٹینس کے اپلیشن جو آپ کی گرامر ہے سنٹینس ہے اس میں سے سوال آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک فارم لگانی تھی جو کہ چوزہ کریکٹ فارم آپ آپ نے نائند کلاس میں پڑی تھی آپ کی امسی جگزمی بکیتہ وہاں پر آتی رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں یہاں پر اب میں تھوڑا ساتھ اس کو حل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے اس کو جو ہے نا یوز کیسے کرنا اسی سے کو اب اگر آپ کے پاس یہ والا گرین لائنز شو ہوں تو آپ کا آنسر ٹھیک ہوگا اگر آپ کے پاس ریڈ لائنز شو ہونے جیسا کہ مثال در پر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھ سے یہ اگر ریڈ لائنز شو ہوتی تو آپ نے آنسر غرط لگایا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کی پریکٹس کر پائیں گے یہ اس طرح سے اور اس میں سوال آپ کو ہر طرح کے مل جائیں گے اسی طرح سے اس میں پری پوزیشن بھی ہیں اسی کے اندر سارے جو چیزیں میں نے وہاں پر لکھی ہیں سلیبس کے سوال اسے آپ پر کریکٹ سپیلنگ جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہیں اس کی کریکٹ سپیلنگ بھی مل جائیں گے تو ہر قسم کی اس میں مکسٹ ہیں جس میں آپ کی تحریح اچھی ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ٹائم بہت کام بچا ہوا ہے یا مطلب یہ موسٹ امپورٹن ہے اس کو آپ نے کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے باقی ڈیٹیل میں جو جتنا پڑھنا چاہے کہتے ہیں نا کہ جتنا گھوڑ اتنا منٹر ہی گا جتنے ایم سی کوز آپ زیادہ کریں گے اپنے میٹرک کی کتاب میں سے کریں یا کسی اور کتاب میں سے جوب کی ایگزامنیشن سے یہ ہماری ویب سائٹ میں اور بھی ایم سی کوز موجود ہیں اگر آپ جتنی زیادہ پڑھیں گے تو وہ اتنے آپ کو فائدہ رہے گا اور یہ ایم سی کوز بڑھتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف ڈیٹس ہوئی رہیں گی یہ آگے بڑھتی رہیں گی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو الگ الگ یہ ایم سی کوز ہم یہاں پہ ڈال دیں گے جیسے ٹائم ملتا ہے تو وہ آپ الگ الگ بھی کر پائیں گے پورے پوزیشن کے الگ کر پائیں گے ڈریکٹرین ڈریکٹرین کے الگ کر پائیں گے پیسے بیس کے الگ کر پائیں گے تو یہ ہے طریقہ اب اپنے نسان لگا لیا پھر آپ کیا کریں گے فینش کریں گے ٹھیک ہے فینش کرنے کے بعد یہ اس طرح سے آپ کے پاس آ چکا ہے یہاں پر آپ نے تین نمبر لیے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے میں سے اگزامپل دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو اپنے فیس بک یا ٹوٹر پر شیئر بھی کر سکتے ہیں اب آ جائیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس طرح ہے نیکسٹ وائز یہ ہے پریویس اور یہ ہے ری ٹیک یہ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو آپ اگلے ٹیسٹ میں پہنچ جائیں گے یعنی کہ انگلیش کے دوسرے قوز میں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ویسے کریں گے اب جو ہے نا آپ نے اس کی ہر ٹیسٹ کے کم سے کم دو سے تین بار پریکٹس کرنی ہے تب جا کے آپ کو اچھی طرح سے زیاد ہوں گی یہ نہیں ہے کہ ایک بار کرو پھر کہو کہ بس مجھے آگیا ایسا نہیں ہوگا دو تین بار کرو کہ تو آپ کو اچھی طرح سے زیاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہے ری ٹیک اگر آپ اسی قوز کو دوبارہ کرنا چاہتے تو اس پر کلک کریں گے تو اس کو آپ دوبارہ اس طرح سے آپ پریویس میں بھی جا سکتی ہے اور ہے ڈائریکٹ جمپ لگانا اگر کسی ٹریکٹ ٹیسٹ میں جانا ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئیز نمبر نائن کرنا ہے کوئیز نمبر ایٹ کرنا ہے تو ایٹ پہ ازر کلک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ اس ایٹ پہ پہ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے یہ چیز کو یہاں پہ اب جو ہے نا بات کے ہے کہ میں یہاں پر پڑھا نہیں رہا ہوں کہ کیونکہ یہ جو ہے نا یہ سارے ایک رولز ہیں ڈائریکٹ ڈائریکٹ کے بقیدہ ایک کلاسز ہوگی ٹھیک ہے ایکٹر پیسیو کی ایک الگ کلاس ہوتی ہے تو اس کے رولز پری پوزیشن کے رولز اگر میں وہ پڑھانے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس لیے اگر آپ بھول چکے ہیں رولز وغیرہ تو اپنی کتاب اٹھائیں میٹریک والی مہا پر رولز لکھے ہوئے اگر نہیں آرہا تو یوٹیوب پر ساتھ لگا لیں ڈائریکٹ ڈائریکٹ کے رولز ایکٹر پیسیو پری پوزیشن کے رولز یہ آپ کو بہت ساری مل جائیں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر ٹائم نہیں ہے تو اس کو آپ ڈیٹس ایم سیگوز تاکہ آپ الگ الگ بھی مہا پر تیاری کر پائیں تو یہ ہے انگلیش کو اپنے حل کیسے کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرا وارس ایپ نمبر دیا گیا ہے وارس ایپ پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی قسم کا سوال ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنا نام لکھ کر مجھے میسیج کرنا ہے تاکہ میں آپ کا نمبر سیو کروں اور میرے نمبر سیو آپ نے رکھنا ہے اس سے فیدہ یہ ہوگا جو میرے سٹیٹس پر جوبز کی ایڈز بغیرہ لگتے ہیں ایڈوکیشن فرمیشن وہ آپ کو فری میں ملتی نہیں گروپ بغیرہ آپ کو ایڈ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس گروپ بنی نہیں سکتا کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس بچے ایڈ ہیں تو گروپ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے جس سٹیٹس سے آپ میرے ہیلپ لے سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہو تو آپ وہاں پر مجھ سے ایس ایم ایس میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ